گلگت بلتستان وہ علاقہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں سمجھتی ہوں یہاں کی خواتین کو اسلام آباد کی مدد کی بہت زیادہ ضرور ہے کہ گلگت بلتستان میں ومن کمیشن کا قیام عمل میں آئے اور جو پہلا ایجنڈا پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے جیمن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان تاہرانہ ناظرین آج سابق سینیٹر اور موجودہ چیئر پرسن نیشنل کمیشن نون سٹیٹس آف ومن نیلوفر بختیار صاحبہ گلگت پونچی ہے آپ کی کیا مصروفیات ہوں گی گلگت میں جو آپ تین روز کے لیے یہاں پہ آئیے دیکھئے میں اس لیے آئی ہوں کہ ایک تو میرا گلگت بلتستان کی خواتین سے وعدہ تھا کہ جیسے ہی مجھے کوئی چارج ملے گا عمران خان صاحب کی طرف سے میں گلگت کا رخ کروں گی ایک تو میں اپنی خواتین کے ساتھ وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آئی ہوں آج عمران خان صاحب نے مجھے ایک عزاز بکشا ہے کہ خواتین کمیشن پورے پاکستان کا چیئر پرسن لگایا ہے گلگت بلتستان وہ علاقہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں سمجھتی ہوں یہاں کی خواتین کو اسلام آباد کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے یہاں پر چیپ منسٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے گورنر صاحب سے ملاقات کرنی ہے سپیکر سے ملاقات کرنی ہے اس کے علاوہ ہم سیول سوسائٹی کے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھ رہے ہیں میڈیا کے ساتھ میٹنگ رکھ رہے ہیں جتنی بھی خواتین پارلمنٹیرینز الیکٹ ہوئی ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رکھ رہے ہیں اس پہ ہم اکراس پارٹی لائنز جائیں گے اس پہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اپوزیشن ہے یہ حکومتی پارٹی ہے اچھا میڈم ان سی اس ڈیو میں آج سے پہلے گلگت بلتستان کی خواتین کو کوئی زیادہ نمائندگی نہیں دی گئی ہے تو اب آپ چونکہ چیئر پرسن آئی ہے تو آپ کی کیا ترجیحات ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے سب سے پہلی ترجیح میری یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ومن کمیشن کا قیام عمل میں آئے اور جو پہلا ایجنڈا پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے جانے سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہم کر سکیں گے اس کے علاوہ سیول سوسائٹی کو آن بورٹ کریں گے لیجسلیشنز پہ کام کرنا ہے خواتین کی جیل پہ کام کرنا ہے خواتین کی تعلیمی منصوبے صحت کے منصوبے ان سب کی ہم نے تحقیق کرنی ہے اور جہاں جہاں گورنمنٹ مدد کر سکے گی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کا یہ مشن ہے اس مشن کو ہم پورا کریں گے نیشنل لیول پہ نمائندگی کی بات کی جائے تو ایک ہی میمبر ہے مزید اس میں تعداد میں اضافہ ہوگا میری پوری کوشش ہے کہ جو ایک میمبر ہے یہ نہ کافی ہے کیونکہ ایک تو کمیشن کا قیام عمل میں آ جائے اور ایک میمبر کا اس میں فوری طور سے اضافہ کیا جائے لیکن یہ مد نظر رکھئے کہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے ہمارا جو کمیشن ہے وہ ایک ایکٹ کے حوالے سے بنا ہے تو اسمبلی سے اس بل کو پاس کروانا ہے اس بل کی ترمیم پہ کام شروع ہو چکا ہے ازاد کشمیر کا اور گلگت بلدستان کا میں نے ایک ایک اضافی میمبر مانگ لیا ہے اگر ہم پوچھے تو انسی ایس ڈیولیو کا اورال کام کیا ہے میڈم کس طرح فنشن کرتا ہے دیکھیں ہم ایک وچ ڈاگ باڈی ہیں اور ہم پوری حکومتی مشینری کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں خواتین کے حوالے سے بیلنس نہیں ہے جنڈر بیلنسنگ کا ہم کام کرتے ہیں اور ہم ہر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کوئی تفریق ہے جہاں پہ خواتین کو اپنے حکومت نہیں مل رہے چاہے وہ ریلویز ہو چاہے وہ ایڈوکیشن کی منسٹری ہو چاہے وہ ہیلت ہو چاہے وہ ہیومن رائٹس کیوں نہ ہو چاہے وہ ہمارا اپنا ادارہ انسی ایس ڈبلی کیوں نہ ہو جہاں پہ بھی خواتین کے حقوق کی تلفی ہوگی وہاں پہ ہمارا ادارہ آواز اٹھائے گا بہت شکریہ میڈم ناظرین ہمارے ساتھ تھی میڈم نلوفر بختیار صاحبہ ان کے تین روز میں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ان سی ایس ڈبلی کی یہاں پہ بھی اس کو فعال کیا جائے گا اور خواتین کو یہاں پہ ایمپاور کرنے کے لیے یہ بھرپور کردار ادا کریں گی اسی کے ساتھ اپنے محضبان طاہرانہ کو اجازت دیجئے اللہ نہیں کہے